بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب صبح میں نے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ویڈیو رکھی اب تفصیل بتاتا ہوں اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو نسلی دہشتگرد گروہ ہیں ان کے سربراہان اس وقت سویسلینڈ میں موج مستی کر رہے ہیں زندگی فل انجوئے کر رہے ہیں کراچی میں تیس سال ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والا خون کے دریاب آنے والا اب حلیم کی دیگیں پکا کر مزہیہ ویڈیو بنا کر خوشی سے زندہ رہ رہے ہیں لیکن جس طرح آپ نے دیکھا نا سامپ امیشہ اپنے بچے پہلے کھاتا ہے بعد میں دوسروں کٹتا ہے اس کا زہر اسی طرح پھیلتا ہے یہ سامپ اپنے ایک ایسے ہی بچے کو آج کھا گیا کل منظور پشتین کی آسمہ جانگیر کے سمینار میں خطاب تھا وہاں پہ ایک تقریر سن رہا تھا ایک دفعہ پھر جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کا نعرہ نظر آیا اب اسے لیکن استعمال کر کے صرف لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا کی جا رہے ہیں کہ تاکہ لیکن لوگ ان کے اصلیت جان چکے ہیں اگر یہ سچے ہوتے تھا آزم سواتی کی ایک ٹویٹ پر اس کا کیا حال کیا منظور پشتین کا کیا کرتے آپ خود سوچتے ہیں ارشد شریف کی مکمل تفصیلات بتانے سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ایک صفائی سامنے آئی ان کی جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور خاکان عباسی کے ساتھ میں نے بڑا بہترین کام کیا عرب ممالک میں تعلقات میں نے ٹھیک کروائے لیکن عمران خان سے نواز شریف ان سے زیادتی ہوئی دورہ روس میں اسد عمر اس میٹنگ میں پہلے ہی تیہ کر چکے تھے کہ ہم روس جا رہے ہیں تو ان کا جواب ظاہر ہے یہی تھا کہ ہم تو پیوٹن نے ہمیں استعمال کرنا ہے ہماری ان کو ساتھ کوئی تجارت نہیں ہمیں کسی انٹرنیشنل فورم پر سپورٹ نہیں ہم کیوں جائے وہاں لیکن معاملات پہلے تیہ چکے تھے پھر میں نے بھی ہاں کر دی سیاسی مقصد کے لیے انہوں نے سائفر کو استعمال کیا باجوہ صاحب کا یہی فرمان ہو سکتا ہے مبینہ پاکستان کا نقصان ہوا ہم عمران خان کو آؤٹ آف دے وے جا کے لے گا رہے ہیں ہمیں اس کا صلح یہ بھیلا کہ مجھے غدار کہہ رہے ہیں جنرل فیس پشاور کی جو کور کمانڈر تھی کور کمانڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ آرمی چیف کے لیے نامزاد ہو میرے پاس آیا کہ ہم پشاور کا کور کمانڈر کو لگاؤں جب اسے پشاور بھیجنے کا نوٹفکیشن ہوا تو پھر جنرل ندیم انجم کا ڈی جی آئی ایس آئی کو عمران خان کے قریب جو لوگ ہیں وہ میرے پاس آتے تھے کہ جی نے سمجھائے ملک ایسے نہیں چلتا تو میں جب عمران خان سے کہتا تھا اب اپنے لوگوں سے بات کریں تو ہی کہتے تھے میرے پاس آنا چاہیے آپ کے پاس کیوں آتے ہیں ملد ڈگی میں کیوں آتے ہیں دوسرے منہ عدم اعتماد کے میں نے عمران خان کو بتا دیا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم دخل اندازی نہیں کریں گے لیکن عمران خان عدم اعتماد کو سیریس نہیں لے رہا تھا جب وہ پیش ہوگی تو پھر اس نے ہم سے مدد مانگی اور ہم اس وقت نیوٹرل ہو گئے یہ سارا مبینہ بیانیاں ہیں جسے رد کرنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے میری لگتار ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں لیکن آج میں عرشد شریف کے حوالے سے یہ تمام جو ممکنہ بیانات ہیں ان کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں عرشد شریف کی جو شہادت ہے عرشد شریف کا کیا تھا عرشد شریف کینیاں کیوں گئے وہ جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا عرشد شریف کو بلوانے والا شخص کون تھا پھر موجودہ حکومت میں کون سی ایسی شخصیت ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ سے عرشد شریف کے معاملے پر رابطہ ہوتا رہا انہیں پاکستان سے کس نے کہا تھا کہ آپ پشاور کی دو بجے فلائٹ پکڑیں ان کی وہ جو تمام معلومات تھیں یہ کس طرح ان کے پاس پہنچیں اور وہ کن معلومات پر اہم معاملات پر کام کرتے ہیں جنہیں منظر عام میں جانے سے یہ تمام طاقتور لوگ جو ہے یہ جو ہلکہ ہے بہت بڑا ان کے معاملات سامنے آ رہے تھے جن کے پاس اب صرف پانچ ہفتے رہ گئے ہیں لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے تمام نشان مٹانا چاہتے ہیں اور عرشد شریف وہ سب سے بڑا گواہ تھا جو یہ سارے معاملات سامنے لے کر آیا سب سے پہلے میں آپ کی توجہ رجیم چینج کی آخری رات کی طرف لے کر آتا ہوں جس وقت عمران خان وزیراعظم آس چھوڑ کے وہ ڈائری آپ کو یاد ہوگی کوئی رہ تو نہیں گیا اس دن عدم اعتماد پر اس وقت ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ایک صحافی شخص موجود تھا اور وہ تھا عرشد شریف جس نے اپنی آنکھوں سے وہ شاید جو ہیلیکوپٹر کی سٹوری تھی بی بی سی کی وزیراعظم آس میں اترتے دیکھا اس میں موجود دو لوگوں کو دیکھا عمران خان سے جو بات چی تو وہ سنی اور عرشد شریف رجیم چینج پر ایک کتاب لکھ رہا تھا پوری اور وہ تمام معاملات اس کے تمام اہم کردار اس رجیم آپریشن میں کس کس کا کیا کیا کردار تھا یہ تھی پہلی وجہ دوسری وہ ڈاکومنٹری جو کلوز ڈور بیہائنڈ ڈور ابھی اس میں تھوڑا سا وقت موجود ہے اس پر بھی یہ کام کر رہے تھے پچھلے چھے ماہ میں عرشد شریف نے کم از کم کو ساتھ ٹھکانے بدلے ہیں تو عرشد شریف جو توشہ خانہ کیس میں آپ دیکھیں جیساں اب وزیراعظم عمران خان کی طرف سے تمام معلومات دے دی گئیں اس وقت عدالت کو ساری یہ بار بار ٹویٹ بھی کر رہے تھے ویڈیوز بھی بنا رہے تھے کہ جنرل باجوا صاحب کو اب تک جتنے بھی تحائف انٹرنیشنل ملے ہیں ان کی معلومات شیئر کی جائے کیونکہ وہ ایک سرکاری عوضے بنے ہیں ذاتی حیثیت میں وہ کوئی توفہ نہیں ملا تمام تحائف توشہ خانہ میں کیا جمع ہوئے ہیں ان کی کیا مالیت ہے اگر وہ دوبارہ خریدے گئے تو وہ پیسے کہاں سے آئے اور اگر انہیں بیچا گیا یا اپنے پاس رکھا گیا تو اس وقت کہاں ہیں تو یہ صرف ان کو نہیں ان کے ساتھ اور بھی جو لوگوں کو تحائف ملتے رہے ان سب پہ عرشد شریف کا یہ بڑا سٹرانس مضبوط تھا مانی لانڈرنگ کے جو پاکستان سے پیسہ کس طرح جہاز سے مسکت پھر مسکت سے دبائی پہنچتا تھا لانچیں جو جاتی تھی اور پھر آگے سے بینکوں میں جو جمع کرواتے تھے ان میں ان سہولتکاروں کا کیا کردار تھا نواز شریف کو پاکستان باہر بجھوانے والا وہ باحفاظت وہ سہولتکار کون تھا جس نے عمران خان کو مجبور کیا نواز شریف کو دیکھیں یہ سارا معاملہ کس طرح سیٹل ہوا عرشت شریف اس سارے نام سامنے لارہ تھا اب ستائیس اگاس کو آپ شیری مزاری کا ایک انٹریویو سن لیں اس میں میں نے اس میں پہلے ویڈیو اس دن کر دیا ستائیس اگاس کی میری ویڈیو پڑھی ہے عرشت شریف کی جس سپاری کال ادم تنظیم کو دیئے کی اب دیکھیں صحافی ہونے کے ناتے آپ کے رابطے بہت سارے لوگوں سے رہتے ہیں مختلف پروفیشنل ڈیوٹیز کے سلسلے میں آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے انہی میں سے کال ادم تنظیم میں سے ایک شخص نے عرشت شریف کو یہ تمام معلومات دی کہ اب آپ کا پاکستان میں رہنا نممکن ہے اور آپ نے فلائٹ بھی پکڑنی ہے پشاور سے اسلام باد ائرپورٹ یا کراچی کی طرف راستے میں گئے تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملات نے پکڑتے ہیں اس وقت ایک حکومتی وزیر داخلہ جو موجودہ ہے ان کا بھی نام تھا اس میں اب آپ خود سوچیں اس کے ابھی تک مستند جو شہادت نہیں مل سکی کہ لندن میں وہ کون سے لوگ نے ملے جنہوں نے انہیں کینیا جانے پر اس فارم ہاؤس میں اس ریٹائر جنرل کے پاس جانے کے پاس مجبور کیا یہ لوگ انجان نہیں تھے عرشت شریف کے قریبی لوگوں میں سے تھے ورنہ ایک باخبر پڑا لکھا تحقیقاتی صحافی ایک ایسے ملک میں جہاں دوسرا ہندوستان پاکستان سر لنکا جیسے تمام بڑے بڑے جرائم پیشا اور پاکستان کے تین گروہ ہیں وہاں پر بڑی سپاریاں لینے والے اور بڑی کامیابی سے وہ لوگ وہاں اپریٹ کرے وہ اس ملک میں کیوں جاتا کینیا میں اور خاص طور پر ایسے وقت میں تو ظاہر ان کے نام بھی آ جائیں کہ کچھ توڑے عرصے میں لوگ لگے میں کام کر رہے ہیں اس پر سوالات جو ہیں لیکن یہ جو بڑا فارم ہاؤس ہے جہاں پر یہ باقاعدہ طور پر بلوایا گیا عرشت شریف کو یہ فارم ہاؤس جو ہے اس وقت تک اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے ریٹائر افسر کی ملکی ہے جس کا داماد بھی لگا ہوا ہے اور فیلحال ان کا نام جو سامنے نہیں آ رہا ہے جب تک کنفرم نہ ہو آپ کو پتہ نام بتانا ہے اس طرح اور ایک سیاسی رینما جو ہے ان کا نام تو وہ آ رہے گا رانا سناولہ صاحب کا بھی کچھ اس میں عمل دخل ہے اس کی بھی دیکھیں بڑی وجہ دیکھیں چار گواہان پچھلے کچھ دنوں میں اس دنیا سے رخصد ہوئے چار اور یہ سب جانتے ہیں کہ رانا سناولہ سہولتکار اور ماضی میں تعلقات رہے ہیں تمام تنظیموں سے یہ سب ایک پیج پر موجود ہیں کینیا میں وہاں پر معاملات کو تیہ کیا گیا پھر وہاں وہ سنائپر جو آپ کو پتہ ہے نشانہ بازی کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور بڑے آسانی سے وہاں مل جاتے ہیں نے ہائر کیا گیا اس بندے کو اور پھر عرشت شریف کی آواز ہمیشہ کے لیے مات دبا دیا کینیا پولیس کو مزید کوئی تفصیل نہیں ہے کون ملے گی کس نے مارا کیا کیا اہل خانہ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا لیکن عرشت شریف بہت سے سوالات کے جوابات پہلے سے ہی دے چکے ہیں کہ وہ کون تھا آج یہ جو لفظ ہے وہ کون تھا نہیں رہا بلکہ وہ کون ہے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور شخص اور اس کے ساتھ دنیا کی لمبر ون ایجنسی جسے ہم نے غیروں کے لیے رکھا تھا لیکن ان میں سے کچھ ایسے سامپ نکلے جو صرف اپنے بچے کھانے کے مشہور ہیں انہوں نے یہ ریجیم چینج آپریشن کیا اس ملک کی معیشت تباہ کی بنیادے کمزور کی صحافیوں کو لوگوں کو دیکھیں مشرف اور کیانی اب ان کے سامنے برے لگتے ہی نہیں ہے عرشت شریف کے اوپر جو اب اے ایر وائی کے پروگرام بند کی ہے یہ حراسہ کیا گیا خاندان کو یہ کوئی معمولی صحافی نہیں تھا میں تھوڑی سی اس کے آپ کو اسٹری بتاؤں یہ 1993 سے فریلانس کے طور پر اپنا کام شروع کرنے والا ماسٹرز آف سائنس بھی کیا ہوا تھا پرائیڈ آف پرفارمنس پاکستان میں حاصل اس کے علاوہ دیکھیں ابھی بول چینل میں جو ان کی کنفرمیشن ہے صدیق جان نے وہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ انہیں بول میڈیا گروپ کا صدر بھی اور سینئر اینکر پرسن کا عوضہ بھی دیا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو کام کر رہا تھا اس حاگ ڈار کا جو بیانے ہلفی آپ کو یاد ہوگا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی پاناما لیکس آف شور کمپنیوں کے جو معاملات تھے میں دیکھ بڑا زبردست انویسٹیگیشن صحافی آج عمران خان صاحب کی طرف سے اس پر افسوس اور پوسٹ اور ٹویٹ وہ آئی ہے لیکن لیکن میں جانتا ہوں عمران خان اسے بھولیں گے نہیں کبھی بھی وہ اب جو عمران خان توشہ خانہ کیس میں آپ کو پتا ہے نائلی کا جس پر اتر مللہ کی عدالت میں آج کیس چلنا ہے اعتراضات تو انہوں نے کچھ دور کیے ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں بیانات لیکن الیکشن کمیشن کا دیکھیں پنجاب سے پانچ فہاں وہ جو بندہ جس نے دستخط کرنے سے انکار کیا ڈنگی جیسے تھا اسے دیکھیں کس طرح دھمکا کر انہوں نے بیماری میں سے دستخط کروا لیے گئے مطلب یہ معاملہ انہوں نے چلانا تھا بہت سی ورداتیں یہ پاکستان میں اس طرح کی کر چکے ہیں لیکن عشر شریف جیسے لوگ قربانی دے کر دیکھیں اپنی قوم کو آپ عمر کر جاتے ہیں یہ رائے گا نہیں جائے گی قربانی اب عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس سے بڑی تقویت ملے گی میری بات یاد رکھئے گا کہ وہ کہتے ہیں نا پیرون ملک بیٹھ کے ان کے ایجنڈے کو لوگ بے نکاب کرتے ہیں انہیں وارننگ دی گئی ہے بہت بڑی بہت بڑی وارننگ دی گئی ہے اب دیکھیں اب زیادہ لوگ سامنے آئیں گے ان کے ہر جن کو عشقار کریں گے آپ کو ہر جگہ عشر شریف نظر آئے گا اب ان کا اگلا ٹارگرز آئے رہے ہیں امران ریاض ہے اب وہ مجھے ایک امران خان کے انٹریویو کے دوران ایک سوال کا جواب بڑا پسند آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ لبنان کا جو صدر تھا رفیق حریری اس کے بارے میں اس کی جو گاڑی تھی وہ بڑی پروف تھی ہر قسم کے حادثے سے ہر قسم کے بڑے ملین پتہ نہیں کتنے ملین کی بنی ہوتی جب اس پر حملہ ہو تو وہ گاڑی اس کی تیرمیں یا چودمیں فلور سے منجھ اگزیک یاد نہیں وہاں سے ملی افسوس صرف عرشد شریف کی بڑی ماں اس کی بیوہ اس کی بچوں کا خیال آتا ہے لیکن ان لوگوں کے مو پر خون لگا ہوا ہے یہ آپ کی پشت پروار ضرور کریں گے آپ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھیں جو بھی لوگ رجیم چینج آپریشن اور ان پر بات کرتے ہیں اب ان سب کو محتاط ضرور ہونا چاہے باقی دیکھیں زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہر برا اچھا ہم سب کا ایمان ہے ہمیں تو اس چیز سے ڈر نہیں لگنا چاہیے بلکل بھی یا تو یہ کام چھوڑ دیں کوئی اور آئس کریم کا بزنس شروع کر دیں کوئی اور چھوٹے مٹے کام ڈرامے بنائیں فلمیں بنائیں کامیڈی کے کام شروع کر دیں اس کام میں تو یہ ہی ہے اب یہ مزاخ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جو دل میں آیا آکے شروع ہو جائے جب تک آپ کے پاس کریڈبل چیزیں نہ ہو آپ نے پڑھی نہ ہو احمد و حوصلہ نہ ہو اور nothing to lose والا چکر ہو تو پھر آپ اللہ کا نان لے کرتے ہیں کام اس پہ مشکلات بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں وہ سب پھر برداشت کرنی پڑیں گی حق کا راستہ مشکل ہے بڑا بہت مشکل راستہ ہے آپ دیکھیں اسلامی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کتنی مشکلات میں گزارا ہوں نے جو حق پر چلتے رہے تو یہ مشکل راستہ ہے اس پہ قربانیاں بڑی لیکن یہ نہیں قربانیوں سے قومیں بنتی ہیں اب ہم اس لیول پر اب پہنچ چکے ہیں پاکستان میں اب ہمیں جو عمران خان کے لانگ مارچ لوگ کیوں کہتے ہیں بار بار لوگ تنگ پڑ چکے ہیں یہ عمران خان کی ابھی تک میرے خاندہ دنشمندی ہے وہ نہیں چاہتا کہ زیادہ لوگ جو اس دنیا سے ظاہر ہے آپ کے اوپر ہی آتا ہے سارا تو وہ چاہتا ہے جتنا معاملات ختم وہ بیکڈور سے حل کریں لیکن یہ حل ہوں گے نہیں بیکڈور سے کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہے ان کی ایک پوری ہسٹری ہے پچھتر سال کی قید عظم نے حمد اللہ سے لے کر اب تک تو یہ اب کیسے ٹھیک ہوں گے ان کے لئے حل یہی ہے جس طرح ترکی میں ہوا وہی اب حل ہے اس کے علاوہ مجھے ان کا حل کوئی نظر نہیں آتا باقی بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو صبر دے اور باقی تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں اپنا خاص کی حال رکھیں انشاءاللہ آپ کے جوڑے رہیں گے جب تک زندگی ہے تو اگلی ویڈے تکلیم ہوئے اجازے ہیں اللہ حافظ